نگرہ وزیر اطلاع جانا چاہزائی اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں آپ کو لیے شلتے ہیں کیونکہ دفتر خارجہ پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ دیشتگردی خطے کے تمام ممالک کے لیے مشترکہ خطرہ ہے جس کے لیے مربوط کاروائی کی ضرورت ہے ایران کی طرف سے پاکستان کی ساورینٹی کی خلاف اورزیوں کی اس طرح کی کاروائی پاکستان کے ساتھ قائم ہمسایہ تعلقات اعتماد اور تجدید تجارتی روابط کو نقصان پہنچاتی ہیں علاوازی اسلام آباد میں اپنے مارچ کے دوران مارنگ اور ان کی ہواری خواتین مزید ایکسپوز ہو گئی ہیں اسلام آباد میں بلوچستان کے عوام اور بلوچوں سے لا زیوال محبت دیکھنے میں آئی جسے ان خواتین نے کوشش کی کہ ایکسپولائٹ کریں لیکن بلوچستان ان کے بہارت نواز ایجنڈے نے ان کی حقیقت عوام کے سامنے کھول دی اور جب پاکستان نے کہ عوام نے پاکستان کی خاطر قربانیاں دینے والے شہادہ کے لوائکین کو دیکھا تو انہیں ساری صورتحال کا ادراک ہوا نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کی حکومت نے دیشتگردوں اور علایدگی پسندوں کے ساتھ روابط رکھنے والی خواتین کو اسلام آباد میں بیٹھنے اور قانون کے دائرے میں اعتجاج ریکارڈ کرانے کا پورا موقع فراہم کیا میں نے بھی اسلام آباد میں جا کر شہادہ کے لوائکین کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا اور درنے دینے والی خواتین کو پاکستان کے پرچم تلے مذاکرات کی پیشکش کی بہارت کی بلوچستان کے حالات خراب کرنے کی مضمت کی اور بہارت کو خبردار کیا کہ وہ عالمی دیشتگرد کے کردار سے باز آ جائے اب چور کی داڑی میں تنکے کی طرح مہارنگ نے الزام لگایا کہ انہیں اور یہاں کے خاندانوں کو کچھ ہوا تو میں یعنی جان اچھکزئی اور وزیراعظم انوار الحق کاکڑ پر اس کی ذمہ داری عائد ہوگی ہم سیاسی کارکن ہیں اور کسی قسم کی دیشتگردی سے ہمارا تعلق نہیں البتہ ہم ہر قسم کی دیشتگردی کے خلاف ہیں اور پاکستان کے مستعد ادارے دیشتگردوں سے نمٹنا جانتے ہیں البتہ ہم بھارت کے ہاتھوں میں کھیلنے والے پاکستان کے بلوچ بہیوں کو عام معافی دلوا کر قومی دھارے میں لا رہے ہیں مزید علاہدگی پسند جلد قومی دھارے میں آنے والے ہیں شاید ان کوششوں سے بکلا کر مارنگ الزامات پر اتر آئی ہے اسلام آباد میں ان کی سہلتکاری کرنے والے بدنام زمانہ دانوشوروں نے علاہدگی پسندوں کے لیے اور آئینی اداروں کے اہم لوگوں کے خلاف آوٹ آف فرسٹریشن میدان سجانے کی کوشش کی اور اوٹ پٹھانگ بیانات بھی دینے لگے یہ اسلام آباد میں بیٹے نامنیہاد دانوشوروں کا آئیڈیا تھا کہ بلوچ علاہدگی پسندوں کی حامی خواتین کے ذریعے وہ عالمی سطح پر پاکستان کا تشخص خراب کریں گے ان میر جعفروں کو موکی کانی پڑی مجھے کہ جانسا ہر آپ کے سر کام سر کے سوری